موسیقی ہم نے پنجاب کیونکہ پاکستان کا سب سے زیادہ پاپلیٹڈ صوبہ ہے اور آپ یہ سمجھے کہ 65 فیصد پاکستان کا حصہ ہے پنجاب میں سے تین پولیٹکل پارٹیز کے جنرل سیکٹریز کو ہم نے بلوایا بلکہ ایک سابق جنرل سیکٹری زہیم قادری سابق جنرل سیکٹری ہے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے ڈاکٹر یاسبید راشد جنرل سیکٹری ہے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی اور سمجھے اللہ خان صاحب ہے جنرل سیکٹری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا پروگرام ہے یہ کس طرح سے اس کو عملی جامعہ پہنائیں گے پنجاب میں کیا یہ میاں شباز شریف سے بہتر کام کر سکتے ہیں اس وقت کہ نہیں کر سکتے آپ سب کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے کسے شروع کریں کیونکہ بقاعدہ سیدھا سوال ہے اس میں کوئیس ہے اس میں کوئی لمبی نہ آپ کو ہم پیپلز پارٹی کی قربانیوں کا رونے کا موقع دیں گے نہ آپ کو کسی کی کرپشن کا علاپ کرنے کا موقع دیں گے اور نہ آپ کو گیس کے اوپر اسطیفے دینے کی دھمکی کا موقع دیں گے میرے سوال ہیں آپ کے جواب ہیں کرنے ہے تو کھیل نہ کھیل تب ہی کھیل دیتے ہیں بسم اللہ اس میں مباشر لکمان ایک تو آپ کا شکریہ آپ کے اس پروگرام جو آپ نے ایجنڈا دیا اس سے پہلے میں اگر اجازت دیں تو پوری قوم کو مبارک بار دیتا ہوں کہ جو پاکستان نے انگلینڈ کو جو کرکٹ میں پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو کامیابی ملی ہے اور پاکستانی قوم اس لیے کہ وہ گلانی صاحب نہیں دیکھنے گئے تھے اس لیے کامیاب ہو گیا پاکستان خدا نہ خاصتہ رحمان ملک صاحب گلانی صاحب یا بابا روان صاحب جلے جاتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ فکس ہو جاتا ہے اس کو میرا حال پولیٹسائز اس طرح سے نہ کریں تو اور کس طرح سے کریں یہ پوری قوم کا ایک خوشی کا لمحہ ہے اور میں چاہتا ہوں یہ پروگرام یعنی جس دن احمد مکار صاحب کے رشتہ دار کو چیئرمن پی سی بورٹ سے ہٹایا گیا اس دن سے پاکستان ٹیم بہتر ہو گئی یہ کہہ لیں کہ جو نیا چیئرمن آیا ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے نا یہ کسی کا آپ میں سے اس وجہ سے یہ پروگرام نہیں میں حالا نہیں چاہ رہا تھا نہیں ایریوی سیمپل میرے پاس ٹائم کام ہے میں ٹائم کام ہے آپ نے مجھے کہا تھا کہ میرے سے میڈیکل پروفیشن کے ریلیٹڈیا ہے میں جو پنجاب کا آپ نے کہا کہ اس میں پارٹیز کے پاس کیا ایک جنرلی عمومی ایک ہوتا ہے کہ کیا پروگرام ہے دیکھیں پہلے تو ہمیں صوبوں کی جو ذمہ داری ہے کانسٹیوشن کے اندر اور پھر جو ڈپارٹمنٹ آتے ہیں ان کے پاس اسی حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں پنجاب کی صوبائی حکومت کے حوالے سے اب اس میں میں دو طرح سے بات کروں گا ایک تو پنجاب کے اندر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تین میجر ڈپارٹمنٹ ہے ایک تو ذمہ داری پنجاب کی ہے اور پنجاب نہیں بلکہ ہر صوبے کی جو چاروں صوبے ہیں ایک ہے لائنڈ آرڈر کی صورتحال کو مینٹین کرنا ایڈوکیشن اور ہیلتھ یہ تین بنیادی شعبے ہیں جن کے اوبر کسی بھی پنجاب کی جو حکومت ہو یا اس کا سی ایم ہو اس کو فوکس کرنا چاہیے اور اس پہ اچھے ریزلٹ لانے چاہیے دوسرا یہ ہے ایک منٹ سمید صاحب اگر مجھے بات پروگرام مجھے شروع کرنے تھے مہربانی ہوگا ایک منٹ میں پروگرام میں شروع کرلوں جتنا آپ کو پنجاب سے محبت ہے وہ ہمیں نظر آجتی ہے جب آپ نے راجہ ریاض کو لیڈر آف دا ہاؤس بنا کے پیش کر دیا پنجاب کے لئے خدا کے لئے رہنے دیں میرا مونا کھلوائیں اور جو جو وہ کر چکے ہیں یہاں پہ جنڈے گاڑ چکے ہیں پنجاب کے اندر وہ بھی ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں کھلے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے جو سی ایم جنڈے گاڑ چکے ہیں نئے سبوں کا آپ بتا رہے ہیں نئے سبے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت بنیں گے نہیں نئے سبے پہلی بات تو یہ ہے کہ متعلقہ جو سبائی اسمبلی ہے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت ان کا عمل آنا یہ درستہ مجھے تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں کوئی کانسٹویشنل ایکسپرٹ نہیں ہوں نہیں ہے آگے چلتے مجھے مان لے ناکہ آپ سبے کے حق میں ہیں سرائی کی سبے کے دوسرے سبوں کے حق میں ہیں آپ لوگ تحریک انصاف ابھی کوئی ہم لوگ ان کا ایک کوئی there is no policy definite policy نہیں ہے at the moment but خان صاحب کی جو perception ہے ایک منٹ ایک منٹ perception کی میں بات نہیں کہا رہا تحریک انصاف سرائی کی سبے بنانے کے حق میں ہے یا خلاف ہے نہیں ابھی there is no definite policy نہیں نہیں ایک منٹ ہاں یا نہ کر دینا مجھے آپ اپنا ترانے نہیں آجوں گے آج میں کسی کو ترانا نہیں گانے دوں گا نہیں نہیں آج میرا خیال ہے کہ کیونکہ ایک policy matter جب تک discuss نہ ہو یہ جو صوبوں کا مسئلہ ابھی تک discuss نہیں ہوا کب کریں گے انشاءاللہ دیکھیں اب اگلی ہماری meeting جب ہے اس پہ یہ تو ابھی existing Punjab جی آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ decide کیا کیا کر چکے ہیں Punjab کے حوالے سے ہم اس سے بات کریں گے دیکھیں جی جو ہم لوگ اس وقت Punjab کے لیے decide کیا جو مجھے ذمہ واری دی گئی ہے اور اس میں خاص طور کی اوپر ہم لوگوں کو کہا ہے کہ جو ہم اگر انشاءاللہ یہ سمیداری کس نے دیا آپ کو جی خان صاحب نے ہی دی ہے نا آپ کے یعنی کوئی مشاورتی کمیٹی نہیں ہے کوئی exact body نہیں ہے میں آپ کو بتانے لگی ہوں نا نی نی ایک منہ مجھے لمبی باپ کا time نہیں ہے میرے پاس یہ بالکل مشاورتی کمیٹی ہے آپ لوگ اپنے آئین کے حساب سے چلتے ہیں جی پارٹی کا جو constitution there is a think tank I am talking about a policy now I am talking about a policy دیکھیں اگر جب آپ حکومت بناتے ہیں تو ابھی جو ہمیں latest instructions ملی ہیں CEC کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمارا comprehensive manifesto جو ہے it should be related to our policy right ایک منٹ بی بی ایک منٹ پارٹی manifesto کو follow کر رہے ہیں نا سارے شاہ محمود قریشی کس وقت designation کیا ہے پارٹی میں he is vice chairman جی پارٹی manifesto تو vice chairman کی position ہے ہی نہیں اس پہ آپ نے کیسے بنا دیا میرے خالت یا certain پرگرام کی خیال آپ اپنے پارٹی کے آئین کی حرمت کا خیال نہیں رکھ سکتی آپ ملک کے آئین کی حفاظت کریں گے آپ لوگ میرا خالت کر لیں گے کیسے of course we will نہیں نہیں خیال ویال نہ چھوڑیں مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ نے آپ کی پارٹی کے manifesto میں اس پارٹی کے manifesto سے انحراف کرنے کی سزا کیا ہے آپ اگر we are talking about the constitution of the party that's right اس constitution کے اندر there can be modifications what have you made a modification yes it was after the suggestion from the core committee اس پہ کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی جی بالکل core committee جو ہے نیشن وائیڈ ووٹنگ ہوگی تحریک انصاف کے ورکرز کی اور ممبرز کی core committee نے کیا پھر it went through the central executive committee اب نیا بن گیا آئین آپ کا نہیں آئین میں تو تبدیلی اب بھی آ رہی ہے اس وقت ہم لوگ کپلی constitution میں تبدیلی آ رہے ہیں آپ please confuse ہو رہی ہیں یا میں مجھے ذرا سمجھائیں پلیز کہ آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ کے آئین میں وائس chairman کی position نہیں ہے تو ان کو کسی خواہش کے تحت بنایا گیا دیکھیں آپ کے بہت زیادہ انٹرویوز خان صاحب کے ساتھ بھی ہوئے ہیں خان صاحب being the chairman of the party آپ جنل سیکٹری ہیں پنجاب کی right now ایک منٹ خان صاحب آئیں گے تینوں قابل اترام ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ جنرل سیکٹری ہیں پنجاب کی جیسے ان کو بھی میں نے کہا تھا یہ مجھے بتا دیں کہ انحراف کیوں ہوا ہے آپ کے constitution سے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کوئی constitution سے انحراف نہیں ہوتا constitution جو ہے ایک سیکنڈ constitution کسی بھی سیکھ ڈسٹرٹس ہیں اور ابھی نئے ڈلا بھی بنائے جا رہے کچھ ڈلا کا سائز بڑا ہے صحیح کہہ رہے 36 ڈسٹرٹس ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے غلط چینیوٹ is the latest which has been added 36 36 ہو گئے ڈیویزن کتنی ہیں 9 9 latest کونسی ڈیوی جب آپ مجھ سے کریں گے تو میرے کچھ تحفظات بھی ہیں اس کی میں بجا بتاتا ہوں ہم کوئی سکول کے بچے نہیں ہے آپ جل سیکھ رہے ہیں آپ پارلمنٹیرین بھی رہے ہیں آپ موقع بھی دینا یہ سنو نہیں چلتا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی نے کہا آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے سرائی کی صوبہ بنانا بنانا جب سرائی کی صوبہ بن گیا اور دوسرا صوبہ بن گیا ایک اور تو نیسی ایوارڈ میں کون سا قانون کی ترمیم کریں جس کے تحت الوکیشن میں فرق آئے گا نہیں یہ ڈیبیٹ ہوگی ابھی تو ہم نے اعلان پہلے کر دیا نہیں میری بات سنو الان ایسے نہیں ہوگا الان ہو گیا متلقہ سبائی اسمبلی میں اس کی ریزولوشن ہوگی پھر اپر ہاؤس میں جائے گا نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں وہاں سے پاس ہوگا پھر وہاں یہ ساری چیزیں بیعث ہوں گی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ ڈیبیٹ اوپن ہو چکی ہے کہ نیشنل ہو پتہ کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے جس پرمائیں صرف یہ ہے کہ صوبوں کی بات جو کی گئی تھی وہ میرا خیال میں صرف پوائنٹ سکورنگ کی ان سے صرف یہ پوچھ کے بتا دیں پیپلز پارٹی سے یا تحریک انصاف سے یا کسی اور سے کہ جو کنسپشن ہے ان کے دماغ میں کہ وہ صوبے بنانے ہے اس کے لیے آپ کو لاسانی بنیاد پر نہیں مور ایفیکٹیو پوڈکٹیو فائنینچلی وائبرنٹ اگری کرتے آپ اچھے فائنینچلی ایک پر ایک سیکنڈ پلیز اگری کرتے یہ ہے کہ یہ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ اگر باقی جماعتیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ مخالفت کر رہے ہیں پہلے تو دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پولٹیسائز نہ کریں آپ لوگوں کو بیفتو بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو بیفتو بنا رہے ہیں آپ پورا فامولا لے کے آئیں اور ان کو بتائیں کہ یہ آپ کی پوزیشن کیا میں بتاتا آپ بنانا چاہتے اگر بلکل بنانا آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ دونوں لڑ لیں تو میں بریک لے لوں بلکل مطلب ہے کہ میں ایک اکیڈیمی پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں میں ایک منٹ سنگلہ صاحب ہمارے ساتھ ہے قادی صاحب ہمارے ساتھ اور بیگم یاسمین راشر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ویلکم بیک تو دماغ فرم دو بریک دیکھ ایک بریک ویلکم بیک فرم دو بریک ایڈیوکیشن لائن آرڈر جو جناب نے پہلے ایک اپنا خطبہ دیا تھا پیپلز پارٹی کا لیکن فرق یہ ہے کہ یہی بجٹ ہے یہی ہمارے ریسورس ہیں ان میں سے ہم نے کیا کٹ کرنا ہے اور کیا نہیں ٹھیک ہے نا مثلا اگر آپ کو میں ایک بات پوچھوں کہ پنجاب میں ٹوٹل پبلک سکولز جن میں پرائیمری میڈل ان کی تعداد کتنی ہیں ایک کاریب جو ہیں وہ سیکنڈری سکولز ہیں اس کے بعد اور ٹوٹل کونسپ جو ہے وہ میرے خیال میں یہ چلا جاتا ہے چھاڑے تین پونے چار لاکھ سکولوں پر لیکن پرابلم کہاں بات یہ ہے کہ جو الوکیشنز ہوتی رہی ہیں پرابلم یہ ہے کہ ان کی اپلیکیبلیٹی کیا رہی کیا وہ فنڈ جو آتے رہے اور ہماری طرف سے یعنی کہ اسیمبلیز کی طرف جاتے رہے کیا ان کی امپلیکیشن وہ رہی اور وہ امپلیمنٹ ہوتے رہے تو میرا جواب ہے نہیں کسی بھی وقت میں نہیں ہوتے رہے ہر جہر وقت یا آپ ڈیریک می امران مسود کو ہٹ کر رہے ہیں میں ہرے کو کہہ رہا ہوں می امران مسود آپ سن لیں آپ سابق وزیرہ تعلیم رہے ہیں می امران میرے بھائی ہیں میں ان کو ہٹ نہیں کر رہا وہ بھی بھائی ہیں میں ساٹھ برس سے ہونے والے اسیمبلی میں تو میں تو یقیناً اسی طرح ہی کنفرنٹ کروں اور کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دوں گا یہ بھائی اس کا ہے اور اس کو اس طرح حل کرنا ہے بڑی میربانی آپ کا جواب صحیح ہو گیا میربانی آپ کی آپ اپنا آپ چاہ رہے تھا آپ نے مجھے بریک میں کہا تھا کہ میرے سے تحصیلوں کا سوال پوچھ لوں میں نے یاد آگی میں نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ اب آگے اس کے تحصیلوں کا سوال آپ پوچھیں گے میں ایک اور سوال پوچھوں گا میں پرچاڈ نہیں آؤٹ کرتا بات یہ ہے کہ میں آپ سمجھیں میں زیاؤل حق ہوں کہ میں بات ادھر کی کروں گا اور کروں گا میں کچھ اور وہ بھی ایسی طرح کہتا فرق یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ہمارا اگری کلچر ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پاکسن پیپلز پارٹی ہو پاکسن طریق انصاف ہو پاکسن مسلم لیگ نواز ہو تینوں کے پاس اگری کلچر کے لیے کوئی جنون ریفارم نہیں ہے یہ ہی نہیں بتا ہمارے پارلیمنٹیرینز کو کہ کتنے فیصد زمین پہ کاشت ہونے ہیں کیا کاشت ہونے ہیں نیری رقبہ کتنا ہے ہمیں نہ کر میں اس کی تفصیلوں میں جاؤں تو وہ ذرا ہی بیریسنگ ہو جائے گا بٹ فیکٹ اور تا میٹر ہے آپ کو پتا ہے کہ اگری کلچر پاکستان کی جی ڈی پی کا کتنا پرسینٹیج ہے جو پروڈکشن ہے اس کی جی پروڈیوسٹ جو ہے میرے ہی ٹونٹی پرسینٹ ہے راؤنڈ باؤوٹ بہت کو صحیح کہہ رہے ہیں رفلی کو باؤٹ اکیس ساڑھے اکیس فیصد ہے ٹھیک ہے نا اب پرابلم یہ ہے اگری کلچر میں دو امپورٹن چیزیں ہیں ایک خریف اور ایک ربی خریف کے لیے اور ربی کی فصل کے لیے پجاب کو کتنا پانی درکار ہے میرے خیال ہے لکمان صاحب this is a difficult question for me to answer کیونکہ you are a general secretary پجاب I know but being the general secretary does not mean کہ amount of q6 of water being distributed for قریف اور ربی کی اوپر میں ایک proper because ہر بندے کی ایک اپنی speciality ہے in our particular and since I already told you in the beginning کہ میری ایک medical کی speciality ہے as general secretary میرا کام ہے to get my party organized آپ سے میں یہی پوچھوں گا کہ یعنی پنجاب میں گائنیکالوجس کتنی ہیں پنجاب میں گائنیکالوجس تو ماشاءاللہ ہمارے پاس اس وقت I think we have more than 6000 گائنیکالوجس you want me to ask your painful question آپ چاہتی ہیں کہ آپ میڈیکل کا کار رہی ہے میں میڈیکل بھی پوچھوں گا تو trust me آپ کو وہ بھی نہیں فکرز بتاؤں گے میں بھی ایچیوز یا آر ایچیوز کا اگر میں پوچھتا ہوں میرا سوال یہ ہے جو زیادہ important ہے آپ تحریک انصاف سے پہلے پی ایم اے کی head بھی رہ چکی ہے پچھلے سال پنجاب میں تقریباً بارہ سو abortions ہوئی ہیں illegal جی بلکل ٹھیک ہے نا کسی ڈاکٹر کے license cancel ہوئے مقصد یہ ہے پی ایم اے کیا کاری تھی ایک سیکنڈ جس لیٹ می تیل یون سیکنڈ پی ایم اے کیا کر رہی تھی تو میرا خالہ آپ اس بات کو بلکل بند بھولیے گا کہ ہم لوگ تھے جن لوگوں نے وہ bill جو شہباز شریف لے کے آئے ہیں سب سے زیادہ اس پہ پروٹیسٹ کیا بکوز ہم نے کہا کون فرمی وہ جو ہیلتھ کیر بل ہے کیا ہے وہ اس میں اس بل کے اندر میں آپ کو بتاتی ہوں اس بل کے اندر یہ it is the one which is going to control quackery why because it will register each and every میں آپ کو بتاتی it will register each and every medical personnel آپ بڑی بہن ہے میری میں قرآن مگا ہوں قرآن اٹھو ہوں آپ کو یہاں پہ اور آپ کو پوچھوں کہ یہ quacks کی میں بات نہیں کر رہا آپ کے registered gynecologist کی malpractice کی بات کر رہا ہوں دیکھیں جی اگر آپ میرے registered malpractice کی بات کر دیکھیں آپ بالکل جھوٹ نہیں بول رہے پر مقصد یہ کہ these facts and figures that you have اگر somebody is doing criminal abortions تو آپ ان لوگوں کو single out کر بتائیے کہ criminal abortions ہو رہے ہیں میں آئی ایم not the state ایم not the one who is going to take parish them پر میں آپ کو یہ بتا رہی ہے that child is terminated if that child abortion کرتے ہم تو that does not mean کہ abortions are all illegal some abortions are therapeutic abortions however جو illegal abortions ہیں میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں کہ majority of them are done by untrained people untrained quacks because وہ finally ہمارے پاس end up کتنے percent c sections ہوتے ہیں اگر آپ کسی teaching hospital کے اندر کریں گے tertiary care hospitals ہیں اس کے اندر c sections کی percent 35 to 40 percent اور اس کی کیا وجہ ہے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا رہا میں آپ کو خود پتا رہا کہ میں بلکل مجھے پتا ہے میں کیا سزا دیں گے سزا کیا دیں پہلے یہ بتا دیں مجھے ایک اردو میں بتائیں لوگوں کو اردو میں معافی چاہتے ہوں یہ depend کرے گا انٹائلی کہ کس قسم کی غلطی کی گئی ہے اور وہ غلطی ابورشن میں آپ نے کہہ رہے نا ابورشن میں کرمینل ابورشن کی بات کروں کرمینل ابورشن جو ہے اس کے لیے سزا ہونی چاہیے قید ہونی چاہیے کتنی ایک منٹ میں یہ سوال میرا سوال یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اُبھر کے آرہے ہیں تو آپ کے پاس لائے عمل بھی تو ہوگا جی میں بتانے لگیوں نا آپ کو کہ اس وقت ہم نے جو پالیسی بنائی ہے میں آپ بتا رہی ہوں جو پالیسی بنا رہے ہیں وہ اس پہ ہے کہ جو مرض ہیں ان کو روکا جائے اس کی بیسز پہ اور اس میں سب سے بڑی امپورٹن یہ چیز ہے کہ ہمارا پیرڈائم شفت ہر چیز ہونی چاہیے ہر چیز کریں گے ہر چیز ہم بدل دیں گے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہم کیسے کریں گے یہی آپ کی بات میں ایک اور کام کرتا ہوں میں آپ تینوں سے ایک سوال پوچھو ہوں جس کے لئے آپ کو میڈیکل ڈاکٹر بھی ہونا ضروری نہیں جس کے لئے آپ کو ایکسپورٹ ہونا بھی ضروری نہیں مجھے آج بیٹھے پارٹیوں میں سارے بڑی بڑے عہدے اور پوزیشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن آپ کی کونٹریبیوشن کیا ہوں سمی صاحب اگر آپ لوگ قائد عظم کے اتنا پرچار کرتے ہیں اگر آج میں آپ سے پوچھتا کہ قائد عظم کے چودہ نکات کیا تھے تو آپ کا بچہ مجھے تو مجھے بڑے شرمندقی ہوگی اس وقت مجھے چھے کلمے زبانی نہیں آتے میں چیٹنگ نہیں کر رہا ہوں آپ سے میں آپ سے وہ چیزیں پوچھا ہوں جو ہمارے پارلمانٹیرینز یا ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کے ایس او پیز کم از کم صحیح ہوں گے اب مثلا دنیا نیوز کی ٹیم کو آپ ریسرچ ٹیم کو ڈال دیں کہ انہوں نے سات منٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا پورا مسابدہ نکال دیا ٹھیک ہے نا اور اس میں بی بی یہ سارے عوضہ داروں کی لسٹ ہے اس میں مجھے وہ عوضہ دکھا دیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ لوگوں نے دیا ہے اور آئین کے حساب سے دیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ یہ عوضہ داروں کے اختیارات پرائز اور ان کا چناؤ جو ہے وہ سب ہے اس میں تو نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی کونسٹیوشن میں ترمیم آ سکتی ہے تو یہ تھوڑ نہیں ہے کہ ایک سیاسی پارٹی ہے اس کے اندر ترمیم ترمیم آگئی ترمیم نہیں آئی آپ بغیر ترمیم کیا کر رہے ہیں آپ کا مسوڑہ یعنی میریفیسٹو آپ لوگ اس پر بلکل عمل نہیں کرتے ہیں الحمدلللہ وہ تو پتہ نہیں خانہ خراب ہو جائے اگر پیپلز پارٹی اپنے آئین پر عمل کر لے لیکن آئین کو اون تو کرتے بلکل کرتے ہیں آپ لوگ کریں گے نہیں کریں گے ان کے علاوہ ہمارے آئین میں اور ہر آئین کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں ترمیم کے لیے بقاعدہ جنرل کونسل کا اجلاس بلائی جاتا ہے وہ ترامیم جنرل کونسل کے سامنے پیش کی جاتی ہیں جن کی تعداد کو تیرہ سو اس کے بعد ان کی سنی جائے کوئی بات نہیں اس کے بعد ان کی سنی نہیں کمیٹی نہ کوئی اور عددار اس بات کا مجاز ہے کہ وہ جنرل کونسل میں ترمیم رکھے بغیر ترمیم کر سکے زہیم قاضی صاحب کو چپ کرانے کے لیے کوئی ڈاکٹری چاہیے ہوتا ہے جو ٹیکہ لگائے چپ کرائے ان کو مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ تینوں کے پاس یعنی ان کو چھوڑ دیں کیونکہ ان سے تو ہوئی نہیں رہا ہم سارے ان کو برا کہہ رہے ہیں ہم برا کہہ رہے ہیں ہمارے حساب سے پنجاب حکومت نہیں کر رہی کچھ ہیلتھ کیونکہ ہیلتھ آپ نے کہا پہلے اور اپنے ایڈیوکیشن ہیلتھ لائن آرڈر تین چیزیں سمیہ صاحب آپ نے مجھے کہیں ہیلتھ میں بجیٹ ایلوکیشن کس طرح سے کریں گے مجھے یہ بتا دیں پہلے میری اپنی کنسمشن کے لیے لوگوں کے لیے کہ آپ کے پاس نون ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر کتنا ہے اور ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر کتنا ہے دیکھیں اس وقت اماؤنٹ بتا گی اور جی ڈی پی کا جی ڈی پی نہیں جی ڈی پی کا پنجاب میں کتنا ہے دیکھیں پنجاب اپنا جو جتنا اس کا شیئر ملتا ہے نا اس سے اس کی پاپولیشن پر ڈیپینڈنٹ اس کا شیئر مل ہے اس کو اور اس وقت جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جو پبلک سیکٹر ہے ہمارا پنجاب کا وہ پچیس فیصد لوگوں کو وہ سہولت دے سکتا ہے جو اس کو بجٹ مل رہا ہے جو اس وقت پنجاب میں بجٹ آ رہا ہے وہ صرف پچیس فیصد بی بی میں آپ کو پتا ہوں میرا سوال خام خان لوگ سمجھیں گے کہ میں آپ کے اوپر فوکس ہوں میں نہیں ہوا آپ آپ میرے سوال کا جواب غلط دے رہی ہیں مجھے صرف یہ بتا دے کہ نون ڈیولپمنٹ ایکسپنس کتنا ہے کتنے پرسنٹ ہے اور ڈیولپمنٹ کتنا ہے اس وقت نون ڈیولپمنٹ پرسنٹ جو ہے 75% کیا 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 مجھولیٹی مجھولیٹی ایک سیلوریز مجھے اگر نون ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو پنجاب کے بجٹ پہ ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے 58% نون ڈیولپمنٹ بجٹ کس کس ہلپ کی بار نہیں ہلپ کی بار کر رہوں اس کو انکریز کیا نظر بار لینی چاہے صرف یہ ہے کہ 18th amendment بعد اب ایشو ادھر کو آیا تو اس میں ایک این الوکیشن اب ہم خود کریں گے کیونکہ یہ ہم پرگیٹیو جو ہے وہ اب آپ الیکشن نہیں کیونکہ سر کھمبے الیکش کر لی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آدل صاحب پنجاب کا ہیلپ بجٹ نکال لیں اور اس کا دکھا دیں کہ ہمیں ڈیویلپمنٹ اور نون ڈیویلپمنٹ ہے کتنا ہے رائیٹ انکریز کدھر سے کریں گے کس کو کٹ کریں گے اور کان سے انکریز کریں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے اس پیلیف میں یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے بجٹ سے کم کر کے آپ بڑھانا پڑے گا ایک منٹ بہت اچھی بات کی پنجاب کتنے فیصد دیفنس پر خرش کر رہے آپ تو پنجاب کے بجٹ کا بتا رہی ہے اس کا دیفنس سے میں کچھ سیاسی بیس نہیں کر رہا میں کوئی جی یو آئی کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا میں کوئی جماعت اسلامی کا کار کنی ہوں میں سیدھا سوال پوچھ کہ آپ کے پاس بجٹ کہاں سے آئے گا جو آپ لوگوں سے وعدے کر رہے ہیں جیسے نارا مارا ہم سے تیس فیصد بجٹ واپس چلا جاتا ہے بغیر یوٹلائز ہوئے ہیلتھ میں بتا رہی ہوں آپ دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ ایک منٹ آپ نے کہ تیس فیصد واپس چلا جاتا ستر فیصد بی بی آپ نے کہ ستر فیصد اس بجٹ کا نون ڈیولپمنٹ ہے تیس حصد باپس چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہے ایک آنا بھی نہیں لگتا جی کو رہی دو سال پہلے جو سوبوں کو شیئر مل رہا تھا فیڈریشن سے وہ تقریباً چھے سو ارب کے قریب تھا جو کہہ رہا ہوں اس کے قریب ہوگا چھے سو ارب اب دو سال بعد جو این ایف سی وارڈ ہوا سوبوں کے پاس تقریباً ڈبل رقم جو ہے یہ جو چل رہا ہے یہ تقریباً بارہ سو ارب جو ہے سوبوں کو یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے جو آپ کا سوال تھا کہ آپ کہاں سے جنریٹ کریں گے این ایف سی وارڈ اسی لیے ایک قابل فخر دستاویز اور معاہدہ ہے جس کے سوبوں کے پاس پجائے کسی کو کٹ کیے ایک 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 منٹ شوقت ترین کس پارٹی کے وزیر خزانہ پہ پیپل پارٹی پیپل پارٹی پیپل پنجاب کا انہوں نے کیوں کٹ کیا این ایف سی اوارڈ میں پچھلے این ایف سی میں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پروپوست تو انہا نہیں کیا نا ایک منٹ سر یہ گھونگروں سے مٹی نہ جانے گھونگروں مجھے ایک بات تاہی کم نہیں ہوا پنجاب کا بجٹ کم ہو ہے ایک منٹ اب میری بات سنیں میں کہہ رہا ہوں کہ چاروں وزرائے عالی اس پاکستان کے پلس فائننس پنجاب نے قربانی دی ہے تو پنجاب کے سی ہیں وہاں بیٹھے فیناس منسٹر بیٹھے ہوئے اس طرح نہ کریں جو اس قوم کی چند مشترکہ چیزیں صرف آپ یوسف رضا گلانی اتزاز ایسن اور آسف سرداری جو باتیں کریں وہ صحیح ہیں باقی سارا ملک جس طرح سے دے رہے ہیں ہم کروش بیٹھے مجھے اس سے اختلاف ہے مجھے پتا چلا ہے پنجاب کا ہیل بجٹ 48.8 بلیون ہے اور رفلی 56% جو ہے وہ نون ڈیویلپنٹ ایکسپینڈیچر ہے اور ایڈیشنل ایکسپینس اس میں لیا گیا تھا ڈینگی کہ اس میں تو 58 اور اس کو بہتر کریں نون ڈیویلپنٹ بہت زیادہ بری کوکلی آپ بلکہ مجھے کہہ رہی تھی بریک میں جناب کس طرح سے ہم اس کو انکریز کریں گے جیسے یاسمین راشد صاحبہ نے کہا نہیں ہے کیوں نہیں ہے دیکھیں مقصد یہ ہے میں آپ کو یہ کہنا جا رہی ہوں کہ آپ کے اس وقت جو ریسورسز ہیں ہمارے پاس میں نے آپ کو شروع میں بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ 25 فیصد لوگ جو ان کو صرف سہولت ملتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو بہت غریب ہے وہی آتے ہیں پبلک سیکٹر ہسپیٹلز میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی جو فیصد ہے اس کو بڑھا کے کم سے کم 40 فیصد لوگ جو ہیں ان کو فری سہولت اس لیے مل جائے کہ آپ جو ماجنلائز لوگ ہیں یا جو غربت کی لائن ہے وہ بڑھ سورت باتیں کر رہی ہیں ان کا میرا دل کر ہے کہ قومی طرح نہ تو نہیں آتا چلے ہم اس کو ان کو پر لیتے ترانے میں کس طرح سے جی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میجر چنگ جو بجٹ کا ہے وہ ابھی بھی فیڈل گverمنٹ دے رہی ہے جو سیل ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہم چلیں اس کو چھوڑ دی یعنی اس کو چھوڑ دی جو پنجاب میں اتنے بلین پولیس پروٹوکال کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کو نہیں ختم کر سکتے ہم جی بالکل جی بلکل برنگ بیکار کاموں میں جو استعمال ہو رہا ہے وہ واپس اور جس طرح بی بی نے کہا کچھ ڈیفینس پر مجھے پنجابی میں ایک بڑا گھڑیا بڑا مجھے ماف کر دیں سارے خاص طور پہ نویر کاشیف صاحب مجھے پلیز ماف کر دیں مجھے چل ہو رہی ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھنا یہ وفاق میں برما کی حکومت ہے اس نے میدان میں آپ رستو ہیں تو میں ویسے مان جاتا ہوں مجھے کوئی اس میں حرج نہیں میری کوئی نامجرور نہیں ہوتی ہے آپ کسی دل میرے پاس آئیں تو میں بھی چار لڑکے ریسرچ کے بٹھا کے میری ایک بات سننے تو آپ کو افلا بننے کا ایک شوق ہے سارے سننے یہ صدر پہ کرپسن کے الزامات آپ کی کوچ پر کرپسن الزامات نہیں ایک منٹ آپ کو آئین کا پتہ نہیں ہے جسے صدر کو اس حاصل ہے آپ کو ایسی آئین کی شک نہیں پتہ جسے صوبوں کو وہ پتہ ہونے ہیں تو پھر میرا قصور ہے جناب کا قصور جی میں کہہ رہا ہوں اگر اس وقت اف سوش نہ بات یہ ہے کہ ملک میں دیبیٹ ہو رہی ہے نئے سوپوں کی گیس کی بجلی کی پانی کی آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ نئے سوپے کس آرٹیکل کے تحت بننے آپ کو یہ نہیں پتہ تو میں پتہ پتہ ہوگا جناب عبشہ لقمان صاحب اشہ کی کتنی رکھتے ہیں بطر کتنے ہوتے ہیں نہیں پتہ آپ کو آپ ایسا کریں جناب یہ شوق پورا کرنے اب میں کر لیں یہ شوق میں پورا کروں گا اگلی بار بلائیں میں شوق پورا کروں گا اس بار کر سمجھ کو اگر آپ نے اس طرح رول دینا مبشر کو لکھ ایک سیکنڈ سمجھ سامی 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 آخر آخر پار آئے ہوں اس پورا 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 سامی 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 روٹی کپڑا بجلی گیس پانی یہ سارے روزگار خود کشی ہیلپ کیر ایڈوکیشن جس کی آپ بات کر رہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے جو صوبے بنانے کے نعرے مار رہے ہیں آئین کے کس آرٹیکل کے تحت آپ بنانے ہے اور آپ مجھے کہ رہے ہیں دو مہینے سامیلی میں بحس کس بات کی کر رہا ہوں آپ نئے صوبوں کی کمی کتائی خامی ہوگی مبشر میں آپ کے پروگرام میں لائیو اس کو مانوں گا بات یہ ہے کہ زد کی بات نہیں آپ تو زد کر رہے ہیں میں پہلے مان لیا کہ میں کانسٹیٹوشنل ایکسپورٹ نہیں ہوں میرا شروع میں تھا ایک سوال ایک سوال اب مجھے ایک منٹ نئے صوبے میں بات یہ ہے پیپس پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جس صوبے میں نئے صوبے کی آواز اٹھتی ہے سب سے پہلے اس صوبے کی اسمبلی میں یہ ڈیبیٹ ہونی شاہی پنجاب اگر نیا صوبہ بننا ہے تو اس کا فیصلہ کراچی میں رہنے والے نہیں کریں گے اگر کے پی پی میں بننا ہے تو اس کا اسمبلی اس پہ ڈیبیٹ کریں اور سب سیاسی جماعتیں اپنی پوزیشن پولٹیکل پوزیشن لیں آپ نے درست سوال کیا تھا جو اچھے سوال ہیں کہ اس کو این ایف سی اوارڈ میں کس طرح ایڈجسٹ کریں گے یہ ایکسپرڈ ہر پارٹی کے اندر جو ٹیکنو کریٹ ہے ان کے پاس یہ سوال جائے گا مشترکہ مفادات جو ہے سمیلہ صاحب آپ کا بگم یاسمین راشی صاحبہ آپ کا اور جناب زہیم قادی صاحبہ آپ کا شکریہ ایک بات کا مجھے ضرور افسوس ہے کہ باقی تو ایک فنڈیمنٹل بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ کم پاکستان کا قومی ترانہ تو آنا جائے اگر نہیں آپ لوگ کچھ اور نہیں کر سکتے جس ملک کو آپ ریفیزنٹ کر سکتے ہیں جس ملک میں اس رسول سے گالیتی تو ٹھیک بھی ہو جاتا جو آپ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایک عام پبلک کا اطراز ہے آپ ساروں پہ اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانے اکربان کی جب غلط فانسی ہو رہی تھی جنہوں نے جانے دیں ان کی فیملیز کو نظر انداز کر دیا کہ ان کو ٹکٹس ہی گیا لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں تک آج تک جس مقام پہ بھی پہنچی ہے اس میں 90% contribution انصاف سٹوڈن فیڈریشن کی ہے جنہوں نے اپنے سر پھڑوائے جن کے لڑکوں نے جن کے بچوں نے جن کی بچیوں کو یعنی بالوں سے کھیج کے پولیس نے حراسہ کیا پنجاب یونیورسٹی وغیرہ میں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر جاوید حاشمی جیسے یعنی کارکن اور عظیم آدمی اور جنٹلمن کو اگر اس کے تحفظات دور نہیں کیے جا سکتے تو پھر کس کے تحفظات دور کیے جائیں گے ہر ایک کے لئے الگ الگ پروگرام رکھتے ہیں لیکن چلتے چلتے میں نے ایک بات ضرور کہنی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ اس پروگرام میں صرف چند باتیں ہوں گی عوام کے جو مسائل ہیں روٹی کپڑا مکان بجلی پانی گیس اور جتنے نعرے مارے جا رہے ہیں ان کا سلوشن کہ وہ کیسے ہوگا صرف نعرے مار کے ایک دوسرے کی پگری اچھالنے کی اجازت اب نہیں دی جائے گی اللہ حافظ